بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الحدیث فانطلق بی جبریل حتی تسماع الدنیا فاستفتح فقیل من هذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ میراج بیان کرتا ورشاد فرمایا کہ پھر جبریل مجھے لے کے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پہ پہنچے اور انہوں نے آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹایا فرشتوں نے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا جبریل پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے کہا قد ارسل ألي ان کو بلایا گیا ہے جبریل نے کہا نعم جی ہاں بلایا گیا ہے تو پھر فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا دوستو واقعہ میراج اور سفرہ میراج کی بات ہو رہی ہے بیت المقدس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف سفر شروع ہوا اور یہاں آسمان پہ جو ذابتے کی کاروائی ہے اس کو کیا گیا ذابتے کی کاروائی کو چھوڑا نہیں گیا اور یہاں ہمیں یہ بات بہت واضح معلوم ہو گئی کہ جب جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو فرشتوں نے یہ نہیں پوچھا کہ محمد کون ہے کیونکہ وہ تو سب جانتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آقا کو سب جانتے ہیں تو انہوں نے بس اتنا پوچھا ذابتے کی کاروائی میں کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے تو جواب دیا جی ہاں بلایا گیا ہے تو انہوں نے فوراً استقبال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے تو جبریل نے تعارف بھی کروایا ساتھ ہاں ابو کا آدم یہ آدم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فسلمتو علیہ میں نے ان پر سلام کیا فردہ السلام انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح میرا صالح بیٹا اور صالح نبی آپ کو خوشام دے دے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے آسمان پر آئے تو دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو استقبال کیا اس میں کہا مرحباً بالاخص صالح والنبی صالح ہمارے صالح بھائی اور صالح نبی کو خوشام دے دے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا آسمان وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی اخص صالح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا چوتھے آسمان پر عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھتے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی اور ساتھویں آسمان پر جد امجد جناب عبراہیم علیہ السلام سے ملقات ہوئی تو تمام انبیاء کرام سے اس طرح تفصیل کے ساتھ ایک ایک سے پوری تفصیلی ملقات یہ سات آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی گئی اور ہر ایک ملقات میں علماء نے بہت سی حکمتیں رکھی ہیں بتائی ہیں کہ کون سے نبی کے ساتھ ملقات کرنے میں کیا حکمت اور بصیرت تھی لیکن یہاں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج کر آیا گیا تو اس سے پہلے واقعہ طائف ہو چکا تھا جب حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت بری طرح پیش آیا اہل طائف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انبیاء کے ساتھ انفرادی ملقاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی جناب آدم علیہ السلام سے ملقات اور ان تمام انبیاء کے ساتھ ملقاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی واقعہ میراج میں ہمیں یہ بہت مضبوط اور سٹرونگ میسج ملتا ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے اس قدر اعزاز بخشا کہ وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور جہاں تمام انبیاء رک گئے اس سے آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہمیں اس شرف پہ ناز بھی کرنا چاہیے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر تعلیمات پہ مکمل عمل بھی کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم